بسم اللہ الرحمن الرحیم ترکی میں باغیوں کے حملے میں ساٹھ افراد جہاں بہت حکومتی فورسزم ملک بھر سے بغاوت کرنے والے سات سو چون افراد کو گرفتار کر لیا فوجی بغاوت کی کوشش کے بعد ترکی میں امیر دندار کو قائم مقام آرمی چیف مقرر کر دیا سورتحال کنٹرول میں ہیں حالات مکمل طور پر معمول پر آنے تک عوام گھروں کو نہ جائیں ترک صدر نے قوم سے حداب کرتے ہو کہا کہ بغاوت کرنے والوں کو بھاری قیمت چکانا پڑے مارڈل قندیل بلوچ کو ملتان میں مبینہ طور پر بھائی نے گلہ دبا کر قتل کر دیا مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں کی فارنگ سے یہ زخمی ہونے والے مزید دو نوجوان دم تھوڑ گئے شہدہ کی تعداد بیالیس ہو گئی وادی میں آٹھ میں روز بھی کرفیو نافذ موبائل ٹیلی فون سرورز بھی ماتو ایڈلینز آپ نے جانی خبروں میں شامل کرتے ہیں تفصیلات سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ مارڈل قندیل بلوچ کو ملتان میں مبینہ طور پر بھائی نے گلہ دبا کر قتل کر دیا ہے اے نیوز کے نمائندے کے مطابق قندیل بلوچ چاند رات سے ملتان کے علاقے مظفر آباد میں قیام پذیر تھی قندیل بلوچ کے والد نے آر پیو کو فون کر کے ان کے قتل کی اطلاع دی مارڈل قندیل بلوچ نے چند روز قبل وضاعت داہلہ سے سیکیورٹی طلب کی تھی آئی جی پنجاب مشتاق سکھیرہ نے قندیل بلوچ سے قتل کا نوٹس لیتے ہوئے متعلقہ حکام سے رپورٹ طلب کر لی ہے ترکی میں باغی فوجی گروپ کی جانب سے حکومت کا تحت اولٹنے کی کوشش جمہوریت پسند عوام نے ناکام بنا دی ہے فوجی باغی گروپ نے سرکاری ٹی وی اور دیگر مقامات پر قبضہ کر کے عوام کو حکومت کے خلاف بغاوت کا پیغام دیا تاہم ترک صدر کے اپیل پر لاکھوں افراد باہر نکل آئے اور تحت اولٹنے کی کوشش ناکام بنا دی باغی فوجی گروپ نے پارلیمنٹ صدارتی محل اور سرکاری امارتوں پر شیلنگ کی اور انکرہ کے سپیشل فورسز ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا اس دوران ستنہ پلیس اہلکاروں سمید ساٹھ افراد جہاں باک ہو گئے عوام فوجی بغاوت کے سامنے سیسا پلائی دیوار ثابت ہوئے شہری ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے اور استمبول ائرپورٹ سے باغی فوجیوں کو نکال باہر کیا حکومتی فورسز نے سرکاری ٹی وی چینل اور دیگر سرکاری امارتوں سے باغیوں کو نکال کر سات سو چامون افراد کو گریفتار کر لیا پچاس باغی فوجیوں نے باسفورس پل پر عوام طاقت کے سامنے گھٹنے تیکنے ہوئے ہتھیار ڈال دیے فوجی بغاوت کی کوشش ناکام ہونے کے بعد ترک وزرعظم نے امیر دندار کو قائم مقام آرمی چیف مقرر کر دیا جبکہ انتیس کرنر اور پانچ جنرلز کو فارق کر دیا گیا حکومتی فورسز نے باغیوں کی جانب سے یرگمال بنائے گئے آرمی چیف کو ائر بیس سے بازیاب کروا کر محفوظ مقام پر منتقل کر دیا ترک صدر رجب طیب اردوان نے اسٹمبول میں عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس رتحال اب کنٹرول میں ہے اور غداری کرنے والوں کو بھاری قیمت چکا نہ پڑے گی رجب طیب اردوان نے کہا کہ فوج سے اب کالی بھیڑوں کو صفایہ کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ پولیس جمہوریت پسند فوج اور عوام نے بغاوت ناکام بنا دی ہے ترک صدر نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ حالات معمول تک آنے پر گھروں کو نہ جائیں ترک صدر کا کہنا تھا کہ باغیوں نے مختلف علاقوں میں تیاروں سے بمباری کی ہے یہ تیاریں ملک کی حفاظت کے لیے تھے عوام کے خلاف استعمال کرنے کے لیے نہیں تھے اور ناظرین ای ٹی وی کی نشہات اب انٹرنت پر دیکھنے کے لیے ملائز ایک کیجئے ای ٹی وی ڈاٹ کم ڈاٹ پی کی مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے نیوز